اسلام علیکم بچے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے آپ کے امپروومنٹ کے امتحانات کی ریٹشیٹ کے حوالے سے اور جو نئی سکیم آف سٹڈیز آنے والی ہے اس کے حوالے سے اور جو نائیت کا ریزلٹ آپ کا پینڈنگ ہے اس حوالے سے اور ریلیٹیو مارکنگ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں سٹڈیز سے ریلیٹڈ آپ کو فیڈل بورڈ کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے تو کل جو فیڈل بورڈ کی چیئرمین ہیں جناب کیسر عالم صاحب ان کی کل کھلی کے چہری ہے دس بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک تو اس کے اندر ساری ساری چیزیں جو ہیں ان کو ورڈریس کریں گے اور جتنے بھی ریزلٹ کے حوالے سے آپ کی سکیم آف سٹڈیز کے حوالے سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ کا سلو بیسٹ جو سکیم آف سٹڈیز ہے وہ آپ کی لانچ ہونے جا رہی ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کل کافی ساری اناؤسمنٹ جو ہیں وہ کی جائیں گی اور اگر آپ کے لئے پوسیبل ہو ویسے وہ آپ کا سٹڈیز کا کالیج کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے لئے پوسیبل ہو تو آپ اس کھلی کجائی کو بھی لازمی اٹینڈ کیجئے گا اور جہاں تک ڈیٹ شیٹ کی بات ہے تو دس نومبر سے جو پیپرز ہیں آپ کے فرسٹ یر سیکنڈ یر کے وہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اور دس نومبر ہی فائنلائز ڈیٹ ہے تو اس چپکر میں نہ رہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ریٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اور جو آپ کی فائنل ڈیٹ شیٹ ہے وہ انشاءاللہ نومبر کے فرسٹ ویک میں آ جائے گی یعنی کہ آپ کے پیپرز سٹارٹ ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے نومبر کی تین چار تاریخ تک جو آپ کی دیٹ شیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اور جو سکیم آف سٹڈیز ہے وہ بھی فائنلائز ہو چکی ہے اور موڈل پیپرز وغیرہ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو کل شام تک جو ہے وہ میں ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کر دوں گا میں نے اس پر نائنٹھ ٹین کی جو سکیم آف سٹڈیز ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی کی لیکن فرسٹ یر اور سیکنڈ ڈیر کا چونکہ ابھی چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی تھی اس میں کافی سارے ڈیسیئنز ہونا باقی تھے جس کی وجہ سے میں بھی رکا ہوا تھا کہ پہلے چیزیں فائنلائز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے پر ہم بات کریں گی تو جو فائنل پورٹ کے سٹڈیز ہیں ان کو سارے سبجیکس کے حوالے سے ابھی کافی سارے جو چیلنجز ہیں وہ بھی سامنا کرنا پڑیں گے لیکن جہاں تک انگلیش کی بات ہے اور میں پلان کر رہا ہوں کہ اردو اور جو اسلامک سٹڈیز اور پاکستان سٹڈیز ہیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ اس کا بھی کچھ حصہ اس طریقے سے بنایا جائے کہ آپ کی آرٹس جو ہے وہ پوری کور کی جائے تو جوڑے رہے ہیں انگلیش کیز کے ساتھ ڈیٹ شیٹ کو لے کے پینک نہ ہو انشاءاللہ آپ کے ایکزام سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے آپ کو ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ مل جائے گی اور آپ کے الیکٹیبز کے ہی پیپر ہونے ہیں تین آپ کے جنرل نورمالی پیپر ہونے ہیں تو چھوٹیاں بھی ہوں گی دو دو تین دن چھوٹیاں بھی آپ کے ایکزامز میں ہوں گی تو بالکل اپنی تیاری کرتے رہے ہیں جو بچے ایمپرومنٹ دے رہے ہیں اور جو باقی جو بچے ایمپرومنٹ نہیں دے رہے ہیں جنہوں نے نیٹی سائیڈ کے ایمپرومنٹ دینے کا تو وہ اپنی سٹڈیز کے اوپر فوکس رکھیں اور بکس جس طریقے سے آپ کو ڈیچرز پڑھا رہے ہیں اس طریقے سے پڑھتے رہیں اور جو سکیم آف سٹڈیز ہے وہ جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ سارے سبجیکٹس کی جو سکیم آف سٹڈیز ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا بھی تو آپ نے بالکل پینک نہیں ہونا بالکل آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چیک ہے تو اپنی سٹڈیز کے اوپر فوکس رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پوزیٹیو رہیں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اپنی ذات پر بھروسہ رکھیں اور آگے کی طرف پڑھتے رہیں منزل آپ کی جو ہے وہ بہت لمبی ہے اور آپ نے بہت لمبا سا فرطہ کرنا ہے لیکن اللہ تعالی کی مدد آپ کی شامل حال ہو والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں ہم ٹیچرز کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ کوئی آپ کو دکت نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ